ہیلو ویورز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی میک سوڈیوز اور آج کی ویڈیو میں ہم پوائنیکس سی ایم ترٹی ٹونٹی پور زیڈ کنٹرولر کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے یہ سالر پینل کو لگتا ہے اور یہاں اس سے آپ بیٹری بھی چارج کر سکتے ہیں اور لوٹ کو بھی آپ کنیکشن دے سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اس کے مادل کی بات کرتے ہیں تو یہاں یہاں پہ ترٹی ٹونٹی پور زیڈ لےکا ہوا ہے تو ترٹی کا مطلب ہے کہ یہ تیس ایمپیر ہے اور ٹونٹی پور کا مطلب ہے کہ یہ چوبیس وولٹ ہے یہ اب بارہ وولڈ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ٹونٹی پور وولڈ کے لیے بھی اب اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس کی جو پرائس ہے وہ آپ کو تقریباً آٹھ سو سے لے کر پاندرہ سو کے درمیان ملے گی ٹھیک ہے آٹھ سو سے لے کر ہر جگہ اپنا اپنا پرائس ہوتا ہے تو اس لئے آٹھ سو سے لے کر پندرہ سو کے درمیان آپ کو یہ مل جائے گا تو سب سے پہلے ہم اس کی کنکشن کی بات کرتے تو یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک چوٹا سا لائٹ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو کنکشن جو یہ لوڈ پہ جائیں گے یہاں پہ یہ مائنس ہے یہ پلس ہے یہ مائنس ہے یہ پلس ہے مائنس پلس ہے اس کی پولیٹی شو کر رہا ہے یہاں پہ آپ نے بیٹری کو اٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے سائلر پینل کو اٹیج کرنا ہے سائلر پینل سے جو دو وائر آئیں گے وہ یہاں پہ اٹیج ہوں گے اچھے تو دوستو ہم اس کی جو سٹیں گے اس کی بات کرتے ہیں تو یہ بٹن آپ نے پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ بٹن آپ پریس کریں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہے سکسٹین ڈگری سنٹیگری اٹھین ہے آپ کا جو روم ٹھمپریچر ہے وہ شو کر رہا ہے اور یہاں پہ جو یہ انیمیشن نظر آ رہی ہے تو یہ سائلر پینل ہے یہاں سے اٹھے جا رہا ہے ٹھیک ہے بیٹری میں بیٹری سے جا رہا ہے لوڈ میں یہ بلنک کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب یہ دونوں آن ہے سائلر پینل سے بھی کرنٹ آ رہا ہے اور لوڈ پہ بھی کرنٹ جا رہا ہے یہ جو یہ بیٹری کا جو لیول ہے وہ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بٹن آپ نے جلی جلی پریس کرنی کیونکہ یہ واپس اپنی جگہ پہ خود واپس آ جاتا ہے یہ پریس کریں گے تو یہ ٹمپریچر ہے سسٹین ڈگری سنٹیگریٹ رون ٹھمپریچر شو کر رہا ہے یہ ہے پور پائنٹ ٹو ایمپیر تو ابھی بیٹری جو ہے چارجنگ پہ ہے دوبارہ پریس کریں گے تو یہ لوڈ نظر آ رہا ہے زیرو پائنٹ زیرو ایمپیر یعنی ابھی لوڈ جو ہے بالکل آپ ہے اور یہ جو آپ کو اسٹری شو کر رہا ہے کہ پی وی سے اس بیٹری نے کتنا چارج لیا ہوا ہے دوہزار سو سو اٹھالیس ایمپیر ہور اچھا یہ لوڈ یہ بھی آپ کو اسٹری شو کر رہا ہے کہ لوڈ جو لوڈ نے بیٹری سے کتنا کرنٹ لیا ہوا ہے دوہزار اکسو چپون ایمپیر ہور دوبارہ پریس کریں گے تو پی وی آپ نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس بٹن پہ دوبارہ اس طرح انگلی رکھنی ہے تو یہاں سے آپ نے سٹنگ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا تو دوستو آپ نے سٹنگ اس طرح کرنا ہے تو یہ جو بٹن ہے اس کو آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے تو یہ بلنکنگ سٹارٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ جب بلنکنگ سٹارٹ کرے گا تو یہاں سے آپ نے مائنس پہ اس کو کم کرنا ہے اور پلس پہ آپ نے اس کو زیادہ کرنا ہے تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز ہمیں اس کو کم یا زیادہ کیوں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ پی وی آپ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کی بیٹری چارج ہوگی تو پی وی کا کرن جو ہے وہ بیٹری کے لئے آپ ہوگا اور وہ یہ کنٹرولر آپ کرے گا ٹھیک ہے اب یہ ترٹین پوائنٹ ایٹ پہ سٹ ہے آپ اس کو پورٹین پہ بھی sit کر سکتے ہیں ترٹین پوائنٹ پوائپ پہ بھی sit کر سکتے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ آپ اس کو sit کریں گے تو آپ کی جو بیٹری ہے وہ بہت زیادہ اور چارج ہوگی اور اگر آپ اس کو کم اٹ کریں گے تو آپ کی بیٹری جو ہے وہ بہت زیادہ…" پس چارج ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ترٹین پوائنٹ ایٹ سٹ کیا ہوا ہے تو یہ بارہ اول کی دو بیٹریز ہے ابھی میں آپ کو بیٹری شو کر رہا ہوں تو یہاں پہ پی وی جو ہے بیٹری کرنٹ جو ہے وہ آپ کر دے گا ٹھیک ہے ابھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں ترٹین پوائنٹ ایٹ پہولٹ ایٹ پہنچ سکا ہے تو یہاں پہ یہ بلنک نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ پی وی نے اپنا جو کرنٹ ہے وہ آپ کر دیا ہے یہاں پہ صحیح ہے تو دوبارہ آپ اس کو پریس کریں گے اس طرح انگلی رکھ کے تو یہ بلنکنگ بند کرے گا دوبارہ پریس کریں گے لوڈ آنا جائے گا تو لوڈ آن پہ آپ نے اس طرح انگلی رکھنی ہے تو یہ بلنکنگ سٹارٹ کرے گا اب یہاں سے آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی بیٹری بلکل کم ہو جائے گی تو وہ کب لوڈ آن کرے گی ٹھیک ہے یہ آپ نے 11.5 پہ رکھنا ہے تو یہ 11.5 پہ ہو گیا یعنی جب آپ کی بیٹری ختم ہو جائے گی تو 11 ولٹ اس پہ میں نے سٹ کی ہے جنس پہ یہ لوڈ آن کر رہا ہے تو لوڈ کب آن کرے گا 11.5 پہ جیسے بیٹری جو ہے وہ 11.5 پہ پہنچے گی تو آپ کا جو لوڈ ہے وہ دوبارہ آن ہوگا ٹھیک ہے اس کو بڑا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اچھا ابھی آپ نے اس کو دوبارہ پریس کرنا ہے اس طرح دوبارہ پریس کریں گا تو یہ لوڈ آپ ہے یعنی آپ کا لوڈ کب آپ ہونا چاہیے یعنی یہ اس لئے ہے کہ اگر 11 ولٹ آپ نے رکھے آپ اس سے کم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی بیٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسچارج ہوگی یعنی اگر آپ 10 پہ رکھ دیتے ہیں تو جب بیٹری جو ہے وہ اس کے والٹیج 10 پہ آئے گا تو آپ کا لوڈ بند ہوگا تو آپ کی بیٹری بہت زیادہ ڈسچارج ہوگی جس میں خراب ہونے کے چند سے تھے تو یہ 11 ولٹ یا 11 اچھار یا 5 یہاں پہ آپ نے رکھنا ہے دوبارہ اس کو پریس کریں گے لوڈ آن لوڈ آن یہاں پہ 24 ہور لکھا ہے یعنی 24 گھنٹے جو لوڈ آن رہنا چاہیے یہاں پہ آپ ہور بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ سارا سٹنگ ہو گیا تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ سب سے پہلے ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملے تو ویڈیو کو بھی لائک کیجئے شیئر کیجئے یہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے یہ بورڈ جو میں نے لگایا ہے یہاں پہ بیٹری کے چارج لگا ہوا ہے یعنی رات کو اگر آپ بیٹری چارج کرنا چاہتے ہیں یا جس دن سورل نہیں نکلا اور بادل ہو تو اس دن بھی آپ اس بیٹری کو اس چارج کے ذریعے چارج کر سکتے ہیں چاہیے دو بیٹری لگی ہوئے پیرلل میں میں نے دو بیٹری لگائی ہے اور یہ دونوں بیٹری کے جو کنکشن ہے وہ سیدھا یہاں پہ آئے ہوئے بیٹری کے کنکشن جو ہے وہ یہاں پہ اس کنٹرولر میں آئے ہوئے یہاں سے یہ بیٹری میں کنکشن جاتے ہیں یہ جو سائلر پینل میں گئے ہیں اور یہ جو یہ لوڈ پہ گئے ہوئے ہیں یہ سارا جو سوٹنگ ہوئے ہیں ہر کمرے کے لئے الگ الگ لائنگے ہیں چاہے دوستو اسی طرح اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ٹریکس کیجئے تاکہ جو بھی نئے ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو ملے اور ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے تینکس پر واتنگ